چار ڈیمینشنز ہیں جس کا میں ہائلائٹ کرنا چاہوں گا جس کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے اور یہ چار ڈیمینشن ہمیں ٹوٹل ماسٹری کے ساتھ لے جاتی ہیں جیسے ماسٹری کا ایک پیکج ہے تو اس پیکج کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے اندر کیا چیز آتی ہے سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس چار ڈیمینشن ہیں چار کوشنٹ ہیں ایک کوشنٹ ہے جو ہمارا پی کیو کوشنٹ کہلا تھا پی کیو کوشنٹ سے مراد یہ ہے پی سٹینڈ فار فیزیکل اور فیزیک کوشنٹ یعنی میرا اپنا ہلتھ کا سٹینڈر یعنی میں فیزیکلی کتنا فیٹ ہوں اگر میں فیزیکلی فیٹ ہوں تو آئی ہیڈا بیٹر کپیسٹی تو ڈیلیور سانتھنگ آف ویلیو تو بزنس وائیڈ تو فیزیکل کوشنٹ کیا ہوتا ہے میں ہاو مچ ہلتی آئی فیل اپاوٹ مائسل اگر خدا نہ خاصتہ میری تربیت ٹھیک نہیں رہتی خدا نہ خاصتہ کچھ ایسی بیماری یا کچھ ایسے معاملات ہیں اور میں نے اپنا بگاڑ خود کیا ہوا ہے تو میرے لیے کپیسٹی کو اپنے آپ کو ڈیلیور کرنا ماسٹری تک پہنچنا مشکل ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا فیزیکل کوشنٹ ہوتا ہے آپ کی اپنی فیزیک کیسی ہے آپ کی جو مینٹل فیکیلٹیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جو میری روح ہے روحانی طور پر میں کتنا مطمئن ہوں اور روحانی طور پر جب ہم انسان کے مطمئن ہونے کی بات کرتے ہیں تو میں نے وہ جو personality characteristics کی بات کی تھی میں لوگوں کے لیے کتنا helpful ہوں کتنا encouraging ہوں کتنا ان کے لیے positive ہوں کتنا ان کے لیے facilitative ہوں کتنا ان کے لیے مددگار ہوں یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ میرے spiritual کوشنٹ کو increase کرتی ہیں because that sort of giving attitude from my side یہ مجھے uplift کرتا ہے میری روح کو بیدار کرتا ہے اور when I'm being high on my spiritual کوشنٹ I'm being good in my manners اور یہ چیز effect کرتی ہے میرے EQ کوشنٹ کو جو تیسرا کوشنٹ ہے emotional کوشنٹ جس کو کہتے ہیں emotional کوشنٹ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے معاملات میں جو میرے پاس challenges آتے ہیں میں ان کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہوتا ہوں کیسے میں ان کو deal کرتا ہوں کس طرح میں ان کو handle کرتا ہوں کس طرح میں ان کو لے کر چلتا ہوں دیکھو دوستو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا ریل واقعہ ہے میں آپ کو highlight کرنا چاہوں گا اس وجہ سے کہ ہم بڑی جذباتی قوم ہیں اور یہ جذبات بعض وقت اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں جس کو ہم سوچ نہیں سکتے مجھے یاد آگیا میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ کسی کمپنی میں ملازمت ہوئی اور انہوں نے اس کمپنی میں 20-25 سال گزار لی اور بہت انیشل لیول کے اوپر انہوں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور بڑی مشہور کمپنی یہاں کی پاکستان کی اور کرتے کرا تھے جناب وہ ہی واز نیکس ٹو کہ وہ کینیڈیٹ تھے بہت سٹرانگ ہی اس گوئنگ ٹو بی در نیکس جنرل مینجر آف تی کمپنی 25 سال کے اندر انیشل لیول سے وہاں تک پہنچنے کے قریب تھے دور سٹیپ پہ تھے پرابلم ایک دن کیا ہو گئی ایک دن ان کا جو ہے وہ ایشو ہو گیا ان کے جنرل مینجر کے ساتھ اور وہ بات جذبات میں اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے جذبات میں آ کر ان کے اوپر کہیں ہاتھ اٹھا دیا اچھا جیسے ہی یہ خبر مہا پہ ایڈمن یا مینجمنٹ کو پہنچی انہوں نے کہا جی اس کیس کو تو ہم نے سننا بھی نہیں اگر کچھ پرسن نے اسی طرح پرسنے کے لیول کے لیول پرسنے کے لیول کے لیول پرسنے کے لیول کے لیول کے لیول اور انسٹنٹلی ان کی پچیس سال کی مہنت اور ان کی تمام کریڈیبیلیٹی اسی انسٹنس میں زیرو ہو گئی اور انہوں نے اپنے دوست سے یہ بات کرتا تھا میں کہتا تھا پچیس سال کی مہنت آپ نے ایک لمحے کے جذبات میں آپ نے اس کو گما دی دوستو ایموشنل کوشنٹ زندگی میں بڑھا ہے میں اگر آپ جیریل جوپس میں جانا چاہتے ہیں آپ سینئر لیول پر جانا چاہتے ہیں وہاں پہ گروم ہونے کے لیے آپ کو نچلے لیول سے گروم کرنا پڑے گا کبھی بھی آپ ارگنائزیشن میں ایک اچھے سینئر لیول پر نہیں پہنچ سکیں گے اگر آپ کے پاس ایک اچھا پوزیٹیو ایٹیچوڈ نہیں ہے اور پریشر کو اور پرابلم کو فیس کرنے کی ایبیلیٹی نہیں ہے اور اگر آپ ہر برک کمپلین بلیم مالی گیم میں رہتے ہو آپ یو آر ریسٹرکٹنگ یورسیب یو کیناٹ گرو فردہ تو اس پوائنٹ او بیو سے یہ میں کہوں گا ایموشنل کوشن سپرچل کوشن فیزیکل کوشن اور ایک آپ کا ہوتا ہے انٹیلیجنٹ کوشن یا یہ جو آپ کا آئی کیو کہتے ہیں اور آئی کیو کہاں پہ بن رہا ہے جب آپ اپنے دومین میں اپنے ایکسپیرینس میں ایکسل کر رہے ہیں ماسٹری کے لیول پر پہنچ رہے ہیں کمپیٹنسی کے ٹریک کے اوپر ہیں آئی کیو پر جا رہے ہیں اپنی فیزیکل فیٹی فیزیک کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کا فیزیکل جو کوشنٹ ہے وہ انپروو ہو رہا ہے اور ہمیشہ یاد رکھئے گا جو ہماری فیزیک ہوتی ہے اور ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اگر میں ایک اچھی فیزیک میں ہوں تو وہ جو ایک سرٹن لیول آف ڈاپا مین ہارمونز میرے اندر ہیں میرے اندر خوشی کا تاثر پیدا کر رہے ہیں لیکن اگر میں فیزیکل ہی اپنے آپ کو بہت ہی میں نے ڈل کیا ہوا ہے میں نے ایک درائیب کو کچھ کر رہے ہیں